محطرم محفل اپنے پورے عروج پر پہنچ رہی ہے ودہا کے مکھڑے کا ذکر ہو رہا ہے واللیلی ازا سجا کا ذکر ہے کریم آقا کے تذکروں سے ہرمارے قلوب و ازہان معتر بھی ہو رہے ہیں منور بھی ہو رہے ہیں اور اس رات کے اس پہر میں کریم آقا کا ذکر کرنا ایسے ہی ہے جیسے اندھیری رات میں چراغ جلائے جا رہے ہوں اور مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے جعب بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی بے قراری ختم کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کو نور مصطفیٰ سے روشن کرنے کے لیے حضور کے کاشانہ رحمت میں پہنچا حضور کا دیدار کرنے کے لیے جب میں پہنچا تو عجیب منظر تھا چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا چودویں کی رات تھی ودہا کا مکھڑا اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا جعب بن سامرہ کہتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا ہوں کبھی میں روخِ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں کبھی چاند کو تکتا ہوں کبھی روخِ مصطفیٰ کو تکتا ہوں لیکن آخر کار میرا ایمان اس بات پہ ٹھہر جاتا ہے اور میرے دل کا یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ اے چاند تیرا چہرہ میرے آقا کے چہرے سے زیادہ حسین نہیں ہے مجھے آقا کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور آج مجھے سیدہ حلیمہ سادیہ کے گھر کا وہ منظر بھی یاد آ رہا ہے جب کریم آقا جولے کے اندر لیٹے ہوتے ہوں گے حضور کا بچپن ہے اور جولے کو جھلانے کے لیے فرشتے آتے ہیں آسمان پہ چمکنے والا چاند اپنی پوری آب وطاب سے چمکتا ہے اور فرشتے جھلا جھلاتے ہیں آقا امگلی اٹھاتے ہیں یوں کرتے ہیں تو چاند یوں چلا جاتا ہے یوں کرتے ہیں تو چاند یوں چلا جاتا ہے شاہر نے اس منظر کو اپنی آنکھوں کے اندر تخیل میں سمویا اور اشار کی شکل میں یوں لکھا سیدہ حلیمہ چاند سے مخاطب ہوتی ہیں اے چاند تجھے کیا ہوا ہے گھڑی گھڑی تو آتا جاتا کیوں ہے اتنی بیچے نیا کیوں ہے تجھ کو تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے اٹھا دوں گا میں نکاب احمد تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے تو حسن احمد سے گھر ہے نادم ہمارے گھر میں تو آتا کیوں ہے اور پھر سیدہ حلیمہ سادیہ حضور تاجدار قائرات علیہ السلام آپ کے قدمین شریفین کو آپ کے قدم مبارک کو دیکھتی ہیں اور آپ کے قدم مبارک بھی حسن میں بے مثال ہیں نورانیت میں بے مثال ہیں اور سیدہ حلیمہ اپنے عقیدے کی انتہا کرتے ہوئے کہتی ہیں اے چاند تیرا یہ چہرہ میرے پسر کے حسین تلووں سے ماند ہے نا پڑا خوبصورت شیر ہے دل کے کانوں سے سنیے گا اے چاند تیرا یہ چہرہ میرے پسر کے حسین تلووں سے ماند ہے نا ہمارے گھر نہ آیا کر ہمارے گھر میں اپنا چاند ہے نا ہمارے گھر میں اپنا چاند ہے